السلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے نیو میتھڈ سے ہم فیس بک اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کر سکتے ہیں تھوڑا سا چینج آیا ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ آپ نے کس طرح سے اکاؤنٹ کو ڈلیٹ کرنا ہے تو اس کام کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے موبائل سے فیس بک کو اپن کر لینا ہے اور یہاں سے پروفائل فوٹو جو ہے اس پر کلک کر لیں گے اور یہاں سے آ جائیں گے سیٹنگ میں اور سیٹنگ میں آنے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں سی مور ان اکاؤنٹ سینٹر والا جو آپشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس پہ آپ نے یہاں سے کلک کر دینا ہے یہ والا جو آپشن ہے اس پہ کلک کریں گے اور جیسے آپ کلک کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا اور یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے جی پرسنل ڈیٹیل پہ یہ جو پرسنل ڈیٹیل آپشن آ رہا ہے آپ کے پاس اس پہ کلک کر لیں گے ابھی یہاں سے جو ہے نا آپ کو اکاؤنٹ اونرشپ اینڈ کنٹرول والا آپشن جو مل رہا ہے اس پہ آپ نے یہ لاسٹ والا جو ہے اس پہ کلک کرنا ہے اور کلک کرنے کے بعد آپ پہ جو آپشن آ رہا ہے اس کو چھوڑ دینا ہے ڈی اکٹیویشن اینڈ ڈیلیشن یہ والا جو ہے اس کو آپ نے کلک کر دینا ہے ابھی اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ آپ انسٹاگرام اور فیس بک دونوں اکاؤنٹ جو ہے اگر ان کو دونوں کو ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہے یا ڈیلیٹ کرنا چاہے فیس بک سے ہی آپ یہ والا کام کر سکتے ہیں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں سے فیس بک پہلا ہم چونکہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں اس پہ کلک کر دیں گے اور دوسرا اوپر آ رہا ہے ڈی اکٹیویٹ اکاؤنٹ اگر آپ مصروف ہیں پڑھ رہے ہیں تو اگر ڈی اکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں کچھ عرصے کے لیے تو آپ پسٹ والا آپشن لے لیں نہیں تو آپ نیچے والا آپشن اس کو سیلیکٹ کریں اور اس کو کانٹینیو کر دیں تو یہاں سے کیا ہوگا کہ وہ جتنے بھی آپ کے ڈیلیٹ یور اکاؤنٹ جس سے کیا ہوگا کہ آپ کے پیجز جو بھی آپ کا یہاں پہ ہوگا یہ مکمل طور پر جو ہے یہاں سے ڈیلیٹ ہو جائے گا یعنی آپ کی جتنے بھی پیجز ہوں گے وہ بھی ساتھ ڈیلیٹ ہو جائیں گے یہاں سے آپ کو کیا کرنا ہے کہ کانٹینیو والے آپشن پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں اس کو ریزن بتانی ہے کہ آپ کیوں ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہو فیس بک اکاؤنٹ کو تو فرسٹ والا میں لے دیتا ہوں تو میں بہت زیادہ ٹائم جو فیس بک کو دیتا ہوں اس وجہ سے میں ڈیلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں سے میں کر دوں گا اس کو کانٹینیو دوبارہ سے کریں گے کانٹینیو اور کانٹینیو کرنے کے بعد ہمارے پاس کچھ اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا جو انلوڈ کرنا چاہے انفو کو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹرانسفر کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں سے کچھ نہیں کرنا آپ چونکہ ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو کانٹینیو پہ کلک کر دیں اب جیسے ہی کانٹینیو پہ کلک کرتے ہیں آپ کے پاس پاسورڈ ضرور مانگے گا اب یہاں پہ آپ نے جسٹ پاسورڈ لگانا ہے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا اتنا سا کام ہے آپ اپنے موبائل کی مدد سے یہ والا کام کر سکتے ہیں اگر ویڈیو چی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بولئے گا اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ